اسلام علیکم ناظرین میں شراب کشمیر کے اس نورت کشمیر کو کس کی نظر لگ گئی نورت کشمیر میں ایک بار پھر سے ڈرگ پیلدروں کا پتڑنا ایک بڑی چنو کی نظر آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پولیس ڈسٹرک پولیس کپوارا نے پچھلے کئی ٹائم سے کام کیا ہے اس ڈرگز کو لے کر لیکن یہ ناسور ابھی بھی شاید نورت کشمیر میں زندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بارم اللہ کی بات کی اوڈی کی بات کی جہاں پہ کئی بار جو ہے وہاں پہ براؤن شگر پگڑا گیا ہیروائن پگڑا گیا کپوارا میں پگڑا گیا اور کپوارا کے کرنا میں تو بھی بار یہ سامنے آیا ہے کہ براؤن شگر کی بات اور ہیروائن کی بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں پگڑی گئی ہیں لیکن اب نورت کشمیر کے ہندوالا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ہندوالا کے توتی گڑ میں آج ایک ناکہ پارٹی نے وہاں پہ جو لیڈ کر رہے تھے ڈیو چوگل اس کا نام میٹر راشد اور ایسیچو ہندوالا ان سب نے آج ایک کام کیا تھا ان کو شاید انفارمیشن ملی تھی ڈرائدس کی تو انہوں نے آج ایک ناکہ لگایا تھا وہ ناکہ لگا تھا بلکل آپ کو بتا دیں کہ توتی گڑ کے نزدیک اور انہوں نے ایک گاڑی کی چیکنگ کی وہاں پہ جے کے زیرو نائن فائی سکس سیون ٹو اس گاڑی کی چیکنگ کے دوران وہاں پہ انہوں نے دو لڑکوں کو گریفتار کیا جن دو لڑکوں کے پاس انہوں نے چرس جو بتایا جاتا ہے ادھر جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطابق چرس انہوں نے وہاں پہ ان کے پاس پگرا ہے اور ان دونوں کا نام جو اب سامنے آ رہا ہے سجایت آمد بخشی گلاب آمد بخشی میدان چوگل اور اس کے ساتھ نسار آمد خان محمد یوسف خان ٹوٹی گونڈ کا رہنے والا اور ان کے پاس یہ چرس برامت کی گئی ہے ٹوٹی گونڈ ناکے سے اور ادھر پولیس نے بتایا ہے کہ اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر بھی درج کیا ہے پنچپن ابلک دوہزار چوبیس ریلیونٹ سیکشن جو انڈی پی ایس کا سیکشن ہے اس کے تار ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر ہوا ہے لیکن اس سے پہلے پولیس سے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پولیس نے ایک خبری لال کو پگڑا تھا خبری لال کرنا سے تعلقات ہیں ان کے عظم شاہ ان کا نام ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ یہ عظم شاہ جو ہے لا انفورسمنٹ کو ہمیشہ جو ہے خبرے دے رہا تھا یہ خبرے دے کر بتا رہا تھا کہ اس گھر میں براؤن شگر موجود ہے اور یہاں پہ براؤن شگر موجود ہے پولیس نے اس کی تفتیش کی جب انویسٹیگیشن کی تو پولیس نے پایا کہ یہ شخص جو ہے وہ جوتا شخص ہے کیونکہ یہ پولیس کو گمرا کر رہا تھا لا انفورسمنٹ کو گمرا کر رہا تھا اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا ہے یہ کرنا کا رہنے والا شخص ہے جب آپ کے پاس پیسٹیسائیڈز ہوتا ہے یوریا کا اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ پاورڈر ملا کر یہ بتا رہا تھا کہ یہ براؤن شگر ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا براؤن شگر نہیں تھا لیکن پولیس نے سٹیل ابھی کنفرم نہیں کیا ہے کہ کتنے لوگوں کو کتنے انویسنٹ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے ذریعے دب تک ایک حبر دے رہا تھا پولیس کو اس کا کوئی سٹیل ابھی سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہندوارا کے پولیس نے آج اچھا کارنامہ کیا دو ڈرگ پلٹرز کو گرفتار کر کے ایک بار پھر سے کہا جاتا ہے کہ نورت کشمیر میں شاید ڈرگز جو ہے بڑی ماترہ میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں ڈرگ پلٹروں کو گرفتار کرتے ہوئے میرے کیمرمنز شاید کو دیجئے اجازت خدا آپ میں ریپورٹ میں بتا دیں گے کیا واقعی آپ گولڈن کارڈ پہ سوال اتنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ گولڈن کارڈ کو لے کر جہاں میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا تھا حالانکہ کسی نیوز ادارے نے چلایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انشارنس کمپنی وائنڈ اپ کرتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا گولڈن کارڈ پہ کیا واقعی میں ایسا ہے کیا ہسوالتاروں میں ابھی بھی گولڈن کارڈ چل رہے ہیں اس خبر پر پوری نظر رہے گی اور شام کو اپڈیٹ میں بتا دیں گے آپ کو کہ کیا ایسا جے کا کیا بیان تھا اس کو لے کر اور ڈیریکٹر ہیلف کیا کہتے ہیں آئیشمان بھارت کی جو سیو ہے وہ اس بارے میں کیا کچھ کہتی ہے اس خبر پر ہماری پوری نظر رہے گی کیامرہ پرنشاید کو دیجئے اجازت خدا